اس نے تین تین شادیاں کی اور پھر تینوں پتنیوں سے دور ہو گیا اس کے تیسری پتنی تو محض ایک مہینے کے بھیتر اسے چھوڑ کر چلی گئی اسے پون دیکھنے کا بہت شوق ہے اور اس کے موبائل پون ویڈیو سے بھری ہوئی تھی ہم بات کر رہے ہیں بدلہ پور کے اسی شیطان کی جس نے وہ گھنوڑا کام کیا کہ شیطان بھی شرما جائے وہ انسان کہلانے کے لائک نہیں اسے جانوار کہا جائے تو کم نہیں ذرا سوچیں چار سال کی عمرہ ہی کیا ہوتی ہے چار سال کی عمرہ میں جو بچے ٹھیک سے اپنا نام نہیں لے پاتے ان کی ماسوم باتوں کو سن کر ہسی آنے لگتی ہے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کسی کا بھی من بچوں پر پیار لٹانے پر آتا ہے لیکن انہی ماسوم بچوں پر کسی کے نظر اتنی گندی ہو سکتی ہے مہاراہشتوں کے بدلہ پور میں ہوئی واردات ہم سبھی کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر سماج میں کتنی گندی ماسکتہ کے لوگ رہتے ہیں جن کی گندی نظر سے ماسوم بچے تک نہیں بچ پاتے بچے جب سکول میں ہی سرکشت نہیں ہوں گے تو کیا ہی کہا جائے ماسوم بچیوں کے ساتھ شکشہ کے مندر میں ہی حیوانیت نے پورے دیش کو ہلا دیا بدلہ پور کے گھٹنا کو لے کر جتنا غصہ ہے اتنے سوال بھی ہیں کہ آخر انسان کے سوچ کتنی گندی ہوتی جا رہی ہے وہ بچیاں جس شخص کو دادا کہہ کر بلاتی تھے اس نے نہ صرف ان ماسوموں کے ساتھ درندگی کی بلکہ کئی اور بچیوں کو بھی شکار بنائے بچیاں ابھی بھی صدمے میں ہیں ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہی بدلہ پور میں شیطان کی عرکتوں کا خلاصہ تب ہوا جب ایک ماسوم بچی نے اپنے گھر پر ساری بات بتائی اسے ماتا پتا نے شکی آدھار پر دوسری بچی کے گھر پر سمپر کیا تو ان کے ہوش بھی اڑ گئے دوسری بچی بھی اسی طرح کی گندی ہرکت کا شکار ہوئی تھی پیڑت پریوار نے جب پولس نے پورے ماملے کی شکایت کی تو ایک کے بعد ایک خلاصے ہوئے ایسی آشن کا ہے کہ آروپی نے دو ہی نہیں کئی بچیوں کے ساتھ یون شوشن کی واردات کو انجام دیا جس یوبخ پر دو ماسوم بچیوں کے ساتھ ہیوانیت کا آروپ لگا ہے اس کا نام اکشے شندے ہے وہ سکول میں صفائی کرمچاری تھا اکشے ان دونوں بچیوں کو ٹوائلٹ لے کر گیا تھا تب ہی اس نے ان دونوں چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ گھنونی حرکت کی بچیوں کی شکایت کے بعد اسکول پرمندن بھی سوالوں کے کھیرے میں آ گیا سوال یہ ہے کہ اسکول میں بچیوں کو ٹوائلٹ لے جانے کے لیے مہیلا سٹاف کیوں نہیں تھی کیوں اکشے شندے کے بھروسے ماسوم بچیوں کو چھوڑ دیا گیا CCTV کیمرہ کیوں خراب پڑے تھے اسکول پرمندن نے اس پورے کیس کو بدلنے اور دابانے کا فریاس کیوں کیا یہ کچھ ایسے سوال ہے جنہوں نے اسکول پرمندن کو سوالوں کے کھیرے میں لا دیا ہے سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ پندرہ منٹ کا باتروم بریک لیتا ہے تو کیا ٹیچر کو اس کی جانچ نہیں کرنی چاہیے کچھ دن پہلے کچھ پیرنٹس نے وہاں کے ایک ٹیچر کو اس شخص کی حرکتوں کے بارے میں بتایا بھی تھا لیکن تب ٹیچر نے دھیان نہیں دیا یون اتپیڑن کے ماملے میں SIT کی شروعاتی ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں اور حیران کرنے والے کھلا سے ہوئے ریپورٹ کے مطابق دونوں بچیوں کا ہائیمن ٹوٹا ہوا تھا سب سے آشیر جنگ بات ریپورٹ میں آئی ہے کہ پچھلی پندرہ دنوں میں دونوں بچیوں کے ساتھ کئی بار یون اتپیڑن ہوا تھا گیانیس درندے نے کئی بار بچیوں کے ساتھ غلط حرکت کو انجام دیا آروپی اکشریشندے نے ایک اگست کو سکول میں سمویدہ پر کام شروع کیا تھا اس کی کردود کا کھلا سا 12 سے 15 اگست کے بیچ ہوا جنہوں نے اس کیس کو اور زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے آروپی کو پولس نے گرفتار کر لیا اس سے پوچھتاج بھی کی جا رہی ہے آروپی اکشریشنے کو پون کی لط بھی لگی تھے کہیں نہ کہیں پون کی یہی لط اسے گناہ کے دلدل میں گھسیت کر لے آئی بدلا پور ہی نہیں اپنے دیش میں پون دیکھنے والوں کی لط بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے آکڑوں کے مطابق بھارت میں 18 سے 24 سال کے قریب 24 فیصدی لوگ سال کے 17 فیصدی پون کٹیں دیکھتے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پون کی لط کتنی زیادہ خطرناک ہے بدلا پور کان میں اسائیٹی نے گھٹنا کے رپورٹ درج نہیں کرانے پر سکول پرشاہسن کا نام ایف آئی آر میں جوڑ دیا ہے باکسو کانون کی دھارہ 21 کے تہر ایف آئی آر میں سکول کے پربندہ کو پرنسیپل اور ٹیچر کو بھی آروپی بنایا کوٹ نے اس ماملی کا سودہ سنگیال لیا تھا راجسدکار سے پوچھا گیا کہ کیا سکول کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی ہے بدلا پور کی گھٹنا نے ایک بار پھر سے سوال اٹھا دیا ہے کہ سماج میں آخر بچیاں کتنی سرکشت ہیں جب چار سے پانچ سال کی ماسوم بچیوں کو لے کر اتنی گندی نظر رکھی جا رہی ہے وہ بھی سکول میں اپنے آسپڑوس میں یا پھر کئی بار تو وہ اپنے گھر میں بھی سرکشت نہیں ہو پاتی تو بیٹیوں کے سرکشت آخر کیسے ہوگی